اسلام علیکم ناظرین ارسلان احمد ارسل اوفیشل یوٹیوب چینل پر پروگرام گر جاد رہے میں آپ کو خوش آمدید ناظرین آج کا پروگرام ہم نے عالم اسلام کے اس عظیم سنا خان کی نظر کیا ہے جس کا آج تک کوئی ثانی نظر نہیں آیا جس نے بہت کام عمر میں بہت کام مرسے میں ایسا کام کیا جو مدت و یاد رکھنے والا ہے آج تک ان کے وسال کو 33 برس گزر گئے لیکن آج تک ان کی یاد کو فراموش نہیں کیا گیا کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ جتنا سوز و گداز اللہ تعالی نے ان کو نصیب کیا تھا ان کے بعد کسی ناظرین خان کو اتنا سوز و گداز نظیب نہیں ہوا ان کی آواز میں خاص کیفیت تھی ایک ایسی صدا لگاتے تھے وہ یا رسول اللہ کی کہ ان کی کیفیت تو دیدنی ہوتی تھی لیکن صاحب دل سننے والے لوگ بھی جو ہوتے تھے وہ بارگاہ رسالت میں موجود ہوتے تھے اور انہوں نے جو کلام پڑا وہ عمر ہوا اور انہوں نے جس کا کلام پڑا اس شائر کو کتاب سے اٹھا کے منظر عام پر لے آئے حفیظ طائب ایسے نادگوں ہیں کہ جن کے کام کو بہت بڑی سطح پر مانا گیا ہے لیکن عوام الناس سے ان کا تعارف سب سے پہلے کاریز ویدرسول نے اپنی شورہ فاقنات خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ کس بو سے بیان ہوں تیرے اور صاف حمیدہ یہ حفیظ طائب کا اور عوام کا پہلا تعارف تھا جو کاری صاحب کی آواز اور لہن کے ذریعے ہوا ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ان کے خاندانی پاس منظر کے حوالے سے اور ان کی ناتوں کی بندشوں کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم نے جس سکسیت کو دعوت دیا ہے اور جن کو مدو کیا ہے کاریز ویدرسول کے سب سے قریبی دوست پرفیسر محمد ریاض احمد شیخ کو آج ہم نے مدو کیا ہے ان کے ساتھ ہم بہت ساری ایسی باتیں کریں گے جو کاری صاحب کے حوالے سے بہت نئی ہوں گی اور ایسی ہوں گی جو آپ تک شاید اس سے پہلے نہیں پہنچی ہوں گی تو آپ یہ پروگرام دیکھنا بھولیے گا مت کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا اور اگر ابھی تک آپ نے ارسلان احمد ارسل اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی کیجئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ تمام نوٹفکیشن آپ کو ملے کاری زبید رسول کے حوالے سے پرفیسر ریاض احمد شیخ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں